آٹھ مارچ کو ازادی کے نام پہ بے پردگی اور فہاشی کرنے والی آنٹیوں سے مخاطبوں اور ان نوجوان لڑکیوں سے مخاطبوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ازادی چاہیے ہمیں تو مردانہ حقوق چاہیے آؤ مردانہ حقوق تو کیا تم عورتوں کے حقوق بھی برداشت نہیں کر سکتی جو کام عورتیں جپان میں اور چائنہ میں کر رہی ہیں اس وقت عورتیں لڑکیاں نرمو نازک لڑکیاں جن کو کہا گیا ہے جن کو وزن اٹھانے کی یہاں پہ اجازت اسلام نہیں دیتا جن کو مزدوری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جن کو سخت کام کرنے کے لیے کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی مسلمان باہر نہیں بھیجتا اور باہر کی خواتین کیا کرتی ہیں دیکھو ذرا سکرین کے اندر آپ دیکھ رہے ہو یہ بڑا اثر ہے جو گلوز پہنے ہوئے نا یہ جو ویلڈنگ والے جو کام کرتے ہیں جو بڑی ہیٹ کے اندر کام کرتے ہیں اور گلوز بھی جلاوہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو اس کو جب اتارا جاتا ہے جو ہاتھ نکلتے ہیں یہ نرمو نازک ایک لڑکی کے ہیں عورت کے ہیں جو کہ کام کر رہی ہے کسی فیکٹری کے اندر کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا جی جب اس کا ماسک اتارتے ہیں تو یہ نہیں لگتا کہ یہ بندہ ہے یہ بندی ہے وہ ایک لڑکی تھی جس کو نازک کہا گیا ہے اتنا ہارڈ ورک کرتی ہیں پلمبر کا کام الیکٹریشن کا کام ویلڈنگ کا کام لوڈنگ کا کام ان لوڈنگ کا کام یہ سارے کام لڑکیاں کرتی ہیں اور یہ جو پاکستان سے اٹھ کے آ کے کہہ جاتی ہیں کہ ہمیں ازادی دے دیں اور ہمیں ازادی چاہیے کس نام کی تم ازادی مانگ رہے ہو کھانا تم نے بنانا ہے اس کے بعد روٹی ہنڈی تم نے کرنی ہے گھر سنبھالنا ہے اور تم سے کون سے کام لیے جاتے ہیں نہ تم نے باہر جا کے کمانا نہ تم نے باہر جا کے مردوں کی طرح ہارڈ ورک کرنا ہے نہ دھوپ میں کھڑے ہونا ہے نہ تمہارے پاس روزی کمانے کی ٹینشن کوئی ٹینشن کوئی تمہارے سر پہ بوجھ ہے سہی چھوٹے تھی تو باپ نے کام کر دی ہے گھر کے باپ بڑا ہوتا ہے تو بھائی پالنے لگ جاتا ہے بھائی کی ذمہ داری پوری اترتی ہے تو شوہر کے پاس آ جاتی ہو ہر چیز تمہیں بچپن سے لے کے انڈ تک اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذیمے تمہاری رکھی ہوئے اور ابھی بھی مانگتی ہو ازادی چاہیے در حقیقت تمہیں ازادی کس چیز سے چاہیے وہ اسلام سے چاہیے وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے چاہیے اور ان کے فرامین سے چاہیے تو ایسی ازادی پر لانت پھیر دینی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے